بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہاں پہنچے تھے بابو بنیان القعب تو کیا چل رہا تھا وہ آپ کو حروف کا بتا رہا تھا باتا تھا کل وہ بتا دیا تھا المغنی کے بارے میں تھوڑا تعرف کھلا رہا تھا المغنی فی ضبط اسماء الرجال اچھا اس کے مصنف علامہ طہر پٹنی کی اوجی کتاب بتایی دینا کو مجمع البحار اس کا یہاں حوالہ بھی دیا ہوئے صاحب مجمع البحار فی لغت الاحادیث والآثار مجمع البحار فی لغت الاحادیث والآثار یہ میرے زمانہ طالب علمی کی کتاب ہے چونکہ زمانہ طالب علمی میں اسے عثمال کرتا تھا تو اس میں کچھ باتیں میں نے لکھی ہوئیں آپ کو بھی سنا دوں ابھی میں دیکھ رہا ہوں میں ذہن بھی نہیں گیا کبھی اس طرف یہاں لکھا ہوا ہے سبق میں حاضری من اول ہی الہ آخری یہ میں نے احتمام کرنا ہے اور مطالع رزانہ کرنا ہے بخاری کے لئے عمدت القاری فت الباری فیض الباری کا مسلم کے لئے فت الملہم کا تیرمزی کے لئے الارف و شزی کا ابو دعود کے لئے بذر مجود کا نصی ابن ماجہ کے لئے ان کے حواشی کا اور فضیل و مصطحبات کی احادیث پر عمل کرنا ہے جو حدیث فضیلت یا مصطحب کیاگی اس پر عمل کروں گا اور اگلا سبق کو آتے جاتے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد ہمارا رائمان میں نظام چھوڑا سا آنے جانے کا ہوتا تھا استاد نے مثلا کبھی کسی اور جگہ بلالیا سبق کے لئے یا کتاب رکھنے گا ہے وہاں سے آئے کبھی استاد نیچے مطبخ میں بلالیتا تھا سبق کے لئے تو آتے جاتے باتیں نہیں کرنی دروشلی پڑھتے رہنا ہے اور رزانہ صبح صلاط الحاجت پڑھ کے دعا اور اس میں اپنی نا اہلیت کا اظہار اور تحجد اشراق چاشت عبابین ویرہ نوافل کا غایت احتمام یہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اچھا اس کی اہم باتیں دعا دید اتنے حروف تحجی ان کو دو عصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کچھ نکتے والے ہیں کچھ بغیر نکتے والے ہیں نکتے والوں کو معجمہ بغیر نکتے والوں کو محملہ کہتے ہیں تو جیسے جیم حا ہے اور خا ہے اور جو معجمہ ہیں پھر اون میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ بات بلکل ایک جیسے ہیں جیسے پتہ نہیں ہے اگر وہ لکھے یہ بھی تخت مال سے تو اس میں لکھو اس میں لکھا بِالْبَائِ الْمُوَحَدَةِ بِالْبَائِ الْمُوَحَدَةِ بِالْبَائِ الْمُسَنَّاتِ بِالْسَائِ الْمُسَلَّةِ پھر بعد افعہ اس کا یا اور با کا آپس میں فرق پڑ جاتا ہے کہ بِالْبَائِ لِکھا ہے بِالْبَائِ الْمُوَحَدَةِ بِالْبَائِ الْمُوَحَدَةِ یعنی بیتا کے ساتھ ہو جاتا ہے بِالْبَائِ الْمُسَنَّاتِ یا بھی مسنات ہوتی ہے اس میں پر یہ لکھ دیا بِالْبَائِ الْمُسَنَّاتِ بِالْبَائِ الْمُوَحَدَةِ تَحْتَانِيَ یہ بھی کبھی لکھ دیتے ہیں با کے ساتھ ہوئے تو اس سے یہ فرق درہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کونسا حرف مراد ہے یہاں بھی مختصر لکھتا ہے وہ کیونکہ جب ایک آدمی اس فن سے گوتھر ہو جاتا ہے چل جاتا ہے پھر ہر بات پر پوری پوری وضاحت وہ ضرورت نہیں سمجھتا دیکھنا جیسے اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں اہم آم ہے وہی لکھ دیتا ہے اتحاوی بِفَتْحِ طَائِن اچھا یہاں اس نے یہ نہیں لکھا بِفَتْحِ طَائِ الْمُحْمَلَةِ کیونکہ امام تحاوی کا نام اتنا مشہور ہے کہ اس میں یہ تو احتمال نہیں ہے کہ ذہاوی ہوگا لہذا اس نے تَائِ الْمُحْمَلَةِ نہیں لکھا بِفَتْحِ طَائِ کیونکہ اجازت یہ ہے یہ تِحاوی ہے یہ تَحاوی ہے اچھا آگے جو شاہ ہے ہا ہے یہ تَحاوی ہے یہ تَحاوی ہے تو اس نے اتنا لکھا بِفَتْحِ طَائِن وَخِفَتْحَائِن بس ضبط ہو رہا ہوگیا باقی نہیں لکھا اس لئے کہ باقی کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا وہ جہاں ضرورت ہو وہاں لکھتا ہے اچھا آگے ایک اور لکھا اس نے زیمام زیمام بن سعلبہ بِقَسْرِ ضَادٍ وَخِفَّةِ مِيمن زیمام ہے زمامنی تو جہاں زیادہ محسوس کرتا ہے وہاں کرتا ہے ابن طابہ بِمُوحَّدَتٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ رُطَبُ الْمَدِينَةِ ایسا طابتہ بِطَرْكِ صَرْفِ اسم المدینہ اس نے کیا مطلب ہے طابہ طابتو بِطَرْكِ صَرْفِ اسم المدینہ اس میں یہ بتانا چاہتا ہے بِطَرْكِ صَرْفِ 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 کو چھوڑ کر یعنی یہ غیر منصرف ہے بِطَرْكِ صَرْف صَرْف کو چھوڑ کر یعنی غیر صرف والا یعنی غیر منصرف تو جہاں لکھاؤ گا کہیں لکھاتا ہے وہاں مصروف ہونا یہ بھی تھا لفظ لکھتے ہیں واقع لکھتے ہیں وہاں مصروف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کسی استعمال میں لائے جا رہا ہے مصروف کو معنی یہ منصرف ہے اور کہیں لکھاتا ہے بِطَرْكِ صَرْفِ تو جیسے یعنی وہ غیر منصرف ہے اگر اسم المدینہ طابہ یعنی کسی راوی کا نام نہیں ہے یہ مدینہ منورہ کا نام ہے شہر کو لکھنی ہاں ویسے مدینہ منورہ کا نام ہے یہ بھی چلو اچھی آگئے اچھا ایک بات یہاں اور بھی آگئی محمد بن علی بن الحسین ابن الطاف الطاف میں تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے بِطَائِن فَأَلِفٍ بِطَائِن فَأَلِفٍ فَقَاف تَكْمِلَتُ او بِن طابخہ بِن الیاس یہ سنکہ لکھا محمد بن علی بن الحسین ابن طاف بِطَائِن فَأَلِفٍ آگئے فَأَلِفٍ لِکھا ہوئے تَكْمِلَة اس کو میں دیکھوں گا اس نے فَأَلِفٍ آگئے قَاف لکھا یہ میں اس کی نشانی لگا دیتا ہوں چلو یہ ایک بات ہے قابل غور اچھا آگئے یہ لکھا ہے عیسی بن محمد بن طبع بِشِدَّتِ مُوَحَدَتٍ عیسی بن محمد بن طبع بھی ہو سکتا ہے طبع بھی ہو سکتا ہے طبع بھی اس نے آگئے کہا بِشِدَّتِ مُوَحَدَتٍ کیا غلب طبع بِشِدَّتِ مُوَحَدَةٍ مُوَحَدَةٍ یہاں بَا ہے اس کی شد کے ساتھ ہے بس اس نے اور کچھ بھی نہیں لکھا بِفَتَحِ تَعِبِ کیونکہ طبع جب با کی شد آگئے اب یہ طبع ہی ہوگا طبع نہیں ہوتا اس لئے کہ عربی میں فعال کا بدن آتا ہے فعال یا فعال کا بدن غالبا ہوتا ہی نہیں جو کہ فعال کا بدن آتا ہے اس نے بِشِدَّتِ مُوَحَدَةٍ کیا دیا لہذا پیچھے طبع ہی ہے طبع نہیں ہو سکتا تو اس میں معلومات اس بات کو دیکھ کرتا ہے جس میں اس کو ضرورت ہو اچھا اس میں بھی اور جو تھا اختصار یہ دیکھیں اس نے لکھا یا طبع رسطان بِفَتْحِ مُوَحَدَةٍ طبع رسطان ہوگی نا طبع رسطان کو ایک غلط ہوگیا طبع رسطان بِفَتْحِ مُوَحَدَةٍ یعنی شروع میں طاق اس نے لکھا نہیں بِفَتْحِ مُوَحَدَةٍ وَسُقُونِ سِينًا سِينًا مُحْمَلَةٍ یعنی شینن ہے یہ فَمُسَنَّاتٍ تَا فَمُسَنَّاتٍ اس کے بعد پھر پھر اس کے بعد تَا ہے ہاں تَا ہے فَمُسَنَّاتٍ اچھا آگے ہاں مُوَحَدَةٍ مُوَحَدَةٍ اس میں کئی نئی باتیں سامنے آرہی ہیں مجھے لگ رہا ہے پیچھے اس نے جو تکمیرہ لکھا تھا نا وہ کتاب کا نام ہوگا دیکھو چلے میں دیکھتا ہوں اچھا بِمُحْمَلَتَيْنِ مُسَغْغَرًا سمجھ گئے تو کیا ہوگا عَلْعَلَىٰ بِن عَصِيم بِمُحْمَلَتَيْنِ مُسَغْغَرًا عَصِيم بِمُحْمَلَتَيْنِ مُسَغْغَرًا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ عُسَيْم ہے مُسَغْر تصغیر کا سی کہہی ہے لیعنی عصیم نہیں ہے بلکہ عُسَيْم ہے اچھا بِمُحْمَلَتَيْنِ عین اور صاد ہے تو عین اور صاد تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ عین بھی مُحْمَلَةَ ہے اور صاد بھی مُحْمَلَةَ ہے یعنی یہ غین نہیں ہے اور غاد نہیں ہے اس لئے اس نے اور کچھ بھی نہیں لکھا عُسَيْم بِمُحْمَلَتَيْنِ مُسَغْغَرًا بس یہ ہو بھی گیا یعنی بِفَاتِحِ الْعَيْنِ وَبِفَاتِحِ زَمِّ الْعَيْنِ وَبِفَاتِحِ سَعْدِي ایسے نہیں مُحْمَلَتَيْن مُسَغْغَرًا یہ اچھے چولو فیدے کی باتیں آ رہی ہیں فاختہ اسم عُمِحَانی عُمِحَانی کا عام فاختہ تھا بِفَائِن وَخَائِن مُعْجَمَةٍ مَقْسُورَةٍ فاختہ ہے فاختہ نہیں ہے خواہ پر جذب نہیں ہے گوئے کے فاخی وَمُسَنَّاتٍ اور اس کے بعد فاختہ ہے اچھا چلیں یہ تو ہو گیا زبط الاسماء کہ جب کسی جیسے عُسائم ہے تو لڑکے نے پڑھ دیا وَرَوَاهُ عُسَائِمٌ استاد اسے یہ کہنا چاہتا ہے رَوَاهُ عَسِيمٌ استاد اسے کہتا ہے ٹھیک کرو تو یہ نہیں کہے گا اب یہ اس کے عراب ٹھیک کرو کیا کہے گا اس کا زبط ٹھیک کرو چونکہ عراب تو کلمہ کا آخر ہوتا ہے تو زبط کے بارے میں الْمُغْنِ اور پھر جو ہم مُترادِفات ہیں جیسے دو نام ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے خیراش ہے خیراش ہے تو اس طرح کے نام کے لیے ابنِ مَاقُولہ کی کتاب الْإِقْمَالِ شَابْ بَاش یاد کیا ہوئے ہیں مُغْنِ علامہ تاہر پٹنی کی جو مجمع البحار کے مصنف ہیں مجمع البحار فی لغتِ الْأَحَدِيثِ وَالْآثَار اچھا یہ تو آپ کو میں نے بتایا کہ راوی کے نام کے بارے میں راوی کا نام دیکھنا ہو تو آپ اس کے لیے اسمہ اور رجال کی کتب دیکھیں گے ایک ہوتا ہے حدیث کا مشکل لفظ دیکھنا ہے تو وہ کل بتاؤں گا آج چونکہ یہ کتابیں آئی ہوئی ہیں پھر نام تو نہیں لیتا اب ریکارڈنگ میں نام نہ آجائیں کہ ہمیں ساتھی کریں کتابیں کل پھر دوبارہ لانے پڑھیں گی تو اس لیے آج ہی بتا دیتا ہوں نہیں ہو سکتا ہے یہ ریکارڈنگ چل جائے آگے زیادہ ساتھی سنیں پھر وہ کہیں گے دیکھو آپ نے اس کا نام لے دیا تھا نام لے دوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے چلیں گے اچھا لیکن اچھی رہ دیئے ساتھی نے ہاں بھئی یہ وہ کتاب ہے اصول تخریج و دراست الاسانید تخریج حدیث اور دراست الاسانید کے اصول تخریج حدیث کا حوالہ بیان کرنا دراست الاسانید سند پر حکم لگانا لحظی ترمیہ سند کا مطالعہ کرنا کہ سند کیسی ہے اس کے مطابق پھر سند کا حکم لگانا اگر آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لو تو آپ کو علیمہ حدیث سے بہت اچھی شدود حاصل ہو جائے گی بہت اچھی اور یہ کوئی ایسی موڈی کتاب بھی نہیں ہے مناسب سی ہے مکتبہ الرحیم اکیڈمی ہے کوئی کراچی کی لیکن یہ عام مل جاتی ہے بہت سارے کتب خانوں والا نے اس کو چھاپ آئے بہت سارے تو ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں اچھا آگے چل رہی تھی وہ بات اسما اور رجال کے بارے میں تو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسما اور رجال بہت وصیفان ہے بہت وصیفان ہے اور بہت ہی وصیفان ہے اس میں ہنفیوں کے راوی الگ جمع کیوں ہیں شافیوں کے الگ حملیوں کے الگ مالکیوں کے الگ اور پھر مصر والے الگ قائرہ والے تونس والے الگ دماشق والے الگ اس طرح الگ الگ راوی اور پھر وہ راوی جو محدث بھی تھے مفسر بھی تھے اور وہ راوی جو محدث بھی تھے فقہا بھی تھے اور وہ راوی جنہوں نے صرف صحیح بخاری کے دیسے نکل کی ہیں وہ راوی جنہوں نے مصانیت کو روایت کیا ہے اور وہ راوی جن کے نام ایک جیسے ہیں اس طرح ایک بڑا وسیع میدان ہے پھر وہ راوی جو فلان صدی کے تھے مثلا دوسری صدی کے راوی تیسری صدی کے راوی چوتھی صدی کے راوی اس طرح صحابہ کے پھر علیہ دا پھر ان کے طابعین کے علیہ دا ان کے معجم و طابعین علیہ دا ہے صحابہ کی علیہ دائے بعضوں نے صرف عورتوں کو جمع کیا کہ جب عورتیں راویات گزری ہیں یعنی یہ کیسا بعضوں نے صرف ضعیف لوگوں کو الگ کیا اور بعضوں نے سکہ لوگوں کو الگ کیا صرف انہیں کتابیں سکہ راویوں کا ترجمہ بیان کیا تو ایک لمبا وسیع میدان ہے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں صحابہ سے کہ بعض نے صحابہ کو الگ کیا اپنے ایسی کتابیں لیکن جس میں صرف صحابہ کیا یہ بڑی اہم بات ہے آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر نفع دے گی اس لئے صحابہ کے بارے میں تو کس طرح سے آدمی طلبگار رہتا ہے کہ یار یہ اس نام کا کوئی صحابی تھا یا نہیں تھا مثلا کیسے کے نام سلمان ہے وہ پوچھا یار سلمان کی صحابی کا نام ہے یا نہیں اس طرح کی سوالت نا ذہن میں اٹھتے ہیں تو ایسا آدمی پھر معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے صحابہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں اس میں سارے صحابہ جو تھے تقریباً سب صحابہیں لکھ دی ہیں جو معلومات میں آ سکے جن کے تو نام ہی نہیں معلوم ہو سکے ایسے تو یقیناً ہوں گے لیکن جو معروف تھے نام آ سکے ان کا صرف نام نہیں لکھا ترجمہ لکھا ترجمہ کرنا اس کے پوری زندگی موٹی موٹی لکھنا پورا تعارف لکھنا گئے ان کا پورا ترجمہ لکھتے ہیں موٹی موٹی پوری سوانہ لکھتے ہیں تو اس کے لئے جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ دو ہیں اور دونوں کے مصنفین بڑے بلا کے مشہور ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ اسد الغابہ ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ یہ ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگی نہ کرا لیا کہنے دا کے اگلوں کو سہولت بھی ہو کتاب کا نام بھی دکھلا دیتے تھے یہ دیکھو یہ ویڈیو میں آدھے کدنی صاف لڑکوں کو نظر آتے فیدہ بھی ہوتا اور پتہ نہیں اگلے دن ویسے ریکارڈنگ بند بھی ہو جاتی بھی بس کرو ابن العثیر الجزری بہت مشہور آدمی ہے ابن العثیر علیس باتا سا ثا یو لثا ابن العثیر الجزری اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ٹھیک ہو گیا جزری اچھا دوسری ہے یہ مشہور کتاب ہے پتہ نہیں میرے خیر میں ہوگی کیونکہ چار پانچے جلدوں میں مختلف گتہ خانم ملانا مختلف میں چھاپی ہے استفادہ تو کرتا رہتا ہوں لیکن جلدیں یاد نہیں اتنی جلدیں تقریباً ہیں دوسری ہے الاسابہ الاسابہ سواد کے ساتھ یہ دیکھو الاسابہ فی تمیز الصحابہ وہ تھا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ صحابہ کی پہچان میں یہ ہے الاسابہ فی تمیز الصحابہ صحابہ کو جدا کرنے میں کہ یہ راوی صحابی یا عام راوی نہیں تو الاسابہ فی تمیز ابن حجر کی ہے ابن حجر علم حدیث کا شاید کوئی فن نہیں ہے جس پر اس کی کتاب نہ ہو ابن حجر الاصابہ اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کسی صحابی کے بارے مثلا ایک آدمی اپنے بیٹے کا نام جس میں نے بیٹے کا نام زکوان رکھا ہوا ہے اب لوگ پوچھنے ہیں زکوان صحابی کا کیا تعارف ہے تو آدمی یہاں دیکھ لیں زکوان کا بورا تعارف لگا ہوا یہ سی طرح آدمی لوگوں کو شوق اپنے بیٹوں کا نام یونیک نیم رکھیں منفرد نام رکھیں تو اس کی فرس میں آخر میں سارے صحابی کے نام دیئے ہوتے ہیں فرس جو ہوئی نا آخر تو آپ فرس کو دیکھنا شروع کر دیں صحابی کے نام مت جائیں گے جو نام اچھا لگے اس کو رکھ لیں اور پیچھے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو صحابی کا تعارف ترجمہ کسی صحابی کا جو بھی بنتا ہو صحابی کا نام رکھ سکتے ہیں اس لئے کہ وہ نام دربار رسالہ سے پاس شدہ ہے اس لئے کہ انوارات و برکا سے بھرا ہوا ہے پھر یہ جو اس کا معنی ٹھیک نہیں بنتا وہ اس لئے ٹھیک نہیں بنتا کہ ہمارا مطالعہ ناکس ہوتا ہے ہماری لغات والے ایک معروف صلاح دوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں باقی نہیں لکھتے ہیں دیکھیں جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ کے نام کے بارے میں ایک نام راسم معنی بھی بنتا ہے معاویہ کا معنی غالباً کتے کا بھونک نہ ہے یا کتہ ہے نعوذ باللہ اس طرح کوئی ہے لیکن معاویہ کے اور کئی معانی ہیں معاویہ کا معنی ایک روشن ستارہ بھی ہے معاویہ کا معنی تو اچھا معنی بھی ہے جب علماء نے دیکھا کہ اس طرح اعتراض ہو رہا ہے تو انہوں نے تحقیق نہ چرو کر دی یہ کتاب ہے پوری تحقیق اسم معاویہ پوری یہ کتاب ہے دیکھو مضمون کی طرح چھوٹا تھا ہے نام معاویہ کی تحقیق اور اس پر انہوں نے کتاب لگ ڈالی تو انہوں نے کتاب خود دیکھی انہوں نے بڑی تحصیل سے لکھا معاویہ کا اصلی معاویہ کیا ہے اس سے کیا کیا اس مشتقویں ہیں اور اس کے کیا کیا معانی ہیں سب مضمون لکھے اس سے مثلا کئی معانی لکھے ہیں لغات کے حوالے سے انہوں نے سے ایک نام مجھے یاد رہ گیا مجھے یاد رہ گیا ہے روشن ستارہ تو بعض افعہ بداہر معانی اچھا نہیں ہوتا لیکن بداہر اس لئے اچھا نہیں ہوتا کہ عام لغات میں نہیں ہوتا لیکن اگر اس کی تفصیلی تحقیق کی جائے تو نکل آتا ہے ایک ہی جند میں ہے کونسی ہاں الاسعبہ کی بھی ایسے کوئی چار پانچ ہوں گی پانچے ہوں گی تقریبا الاسعبہ فی تمہیز صحابہ کیس صحابی کے والے معلوم کرنا دھیان سے کر لیں اگر تم میں سے کوئی لڑکا یہ کام کر لے تو اچھی بات ہے کیسے ہوتا اپنے فارغ وقت میں اس دل غابہ یا علی صحابہ کے آخر میں نام کی فرز کھولے اور کچھی پانچے لے کے بیٹھ جائیں جو بھی منفرد نام ہے نا یعنی وہ نام عام طور پر نہ ہو اور تھوڑا سا دل کو کھینجتا بھی ہو اس پر کچھی پانچے سے ٹیک نشان لگاتا جائے پھر وہ نام سارے کسی کاغذ پر لکھ لے اوپر امان دے دے صحابہ کے منفرد نام تو وہ کسی کاغذ پر لکھ لے اس کا فوٹو کھینج کے استعمال کے جاسے مجھے وہ وٹس اپ کر دیں پھر اس کو آگے چلا جائیں گے صحابہ کے منفرد نام اس کی پی ڈی اف بند ہے لیکن یہ اپنا چھٹیوں میں کر لیں فراغت کے وقت میں تو یہ اچھی سی چیز جمعہ ہو جائے گی تو علی صحابہ ٹائم پورا ہو گیا بھئی یہ دو کتابیں کل نہ لے آنا یہ ہو گئی ہیں اچھا نہیں لیکن میں نے آگے جانا ہے اچھا اگلی ایک اور بھی کر لے تکریب و تحذیب نہیں لے تکریب و تحذیب یہ میرے پاس اپنی بھی میری گم ہو گیا میں آج بڑی ڈھونڈتا رہا پتنی کہاں گئی وہ میں نے کافی ڈھونڈی بہنے کپنی لے جاؤں گا دو اور ایک سال میں لی تھی تو یہ بڑی اچھی تکریب و تحذیب ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے یہ دو جلدوں میں ہے میرے پاس جو تھی وہ ایک ہی جلد میں ہے وہ تو جس کتب خانے والا جتنی میں چھاپ دیں اس مینہ میں جاتا تھا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نکل تعارف کرواؤں کھول کر اندر سے ابھی تو ایسے پڑ پڑ کے اوپر سے نام بتائیں نا اندر کی صحابی کا نام کھولیں پھر آگے بتائیں چلو صحابہ میں تو کوئی نہیں وہ صحابہ کا سوانی لکھے گا لیکن تقریب و تحذیب تو اسمار رجال کی کتاب ہے یعنی جب آپ کسی راوی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ راوی سکھا ہے ضعیف ہے کیسا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر پھر سنت کا حکم لگے وہ تو پھر اسی سے لگے گا کہ آپ کتاب میں دیکھیں گے سکھا ضعیف تو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک اسطلائی چیزیں ہوتی ہیں جنہوں کو سمجھنا چاہئے تو کل میں آپ کو نہ تھوڑا سا تقریب و تحذیب کے بارے میں بتا دوں گا تو آپ صرف یہ ایک کتاب بھی لے لیں تقریب و تحذیب دو جلدوں میں بھی ایک جلد میں بھی ہے میں نے اس کے لئے میرے پاس ایک والی ہے تو آپ کو تقریب و تحذیب سے بھی اگر اچھا اگلی بات اگر میں آپ کتابوں کا تعارف کرا بھی دیں اسمار رجال کا اندر سے کھول کے میں تمہیں نبت ہوں جیسے میں تم کھولو گے تم سر پٹھا جاؤ گے تم کہیں یہ کوئی نحو کی مطابق تو عربی لکھی ہوئی نہیں یہ تو اسطلاح کے مطابق لکھی ہوئی یعنی کہ عربی آتی ہے تو یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے یا ایسے جیسے آپ المغنی اگر پڑھتے ہیں اور اس کو میں نہ عرض کرتا طریقہ بتاتا اس کا تو آپ اندر دیکھے پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس لئے کہ یہ کوئی نحوی لحاظ سے تو عربی نہیں لکھی ہوئی نا یہ مطلب یہ تو لکھی ہوئی نا اسطلاحی لحاظ سے محض نہ ہوا جانا تو کافی نہیں ہے اسطلاح بھی آنا ضروری ہے تو اسطلاح معلوم ہونا ضروری ہے تو کل میں آپ کو تقریب و تحصیل کے بارے دوں گا کیونکہ اگر آپ کس کے اندر کا اسلوب معلوم نہ ہوا پھر آپ پہچان بھی لیں نا یہ بات کہ یہ اسماع رواد کی کتاب اس میں لکھا ہوتا ہے عربی کیسا ہے تو ابھی آپ اس کے اندر کے لفظ دیکھ کر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک لفظ لکھ دے گا تو پھر آپ آگے کہیں گے کیا لکھا ہے دیکھونا اس لکھا ہے محمد بن قدامہ کوفی مستور من السابعہ تمہیز بس راوی کے حالات ختم ہو گئے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا محمد بن قدامہ کوفی مستور من السابعہ تمہیز من السابعہ تمہیز بس ختم ہو گئے اب آپ کو نہیں پہتا ہے کہ سکہ ہے زعیف ہے حسن ہے صحیح ہے اور اس نے اس کے بارے میں کیا کچھ لکھ دیا ہے کچھ بھی پتا نہیں چلا من السابعہ ساتھیں سال میں فوت ہو گئے تھے کیا ہوا تھا سات ہجری میں فوت ہوئے تھے یہ کیا مطلب ہے سابعہ کا تو یہ باتیں انشاءاللہ کل میں آپ سے عرض کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ